پیارے پیارے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو معزز سامن اکرام ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک بیڈیو بنائی تھی کالے دھاگے پر سور ناس پڑھنے کے فیدے اس بیڈیو میں ہم نے اپنا نمبر دیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں کال کی اور اپنی اپنی پریشانیاں ہمیں بتائیں تو ان ساری پریشانیوں کو سننے کے بعد ہمیں پتا لگا کہ اس دنیا میں لوگ بہت ساری تکلیفوں سے جوج رہے ہیں بہت ساری پریشانیوں میں مقتلا ہیں تو ان ساری پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم ایک ایسی بیڈیو بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ توارک وطالعہ آپ کی تمام طرح کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے انشاءاللہ توارک وطالعہ آج جو وظیفہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ آپ کی تمام طرح کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا زمینی آسمانی روحانی جسمانی جس طرح کی بھی آپ کی تکلیفیں ہوں گی انشاءاللہ توارک وطالعہ اس چھوٹے سے وظیفے کی ودولت آپ کی بہت تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو پیارے عزیز دوستو آج جو عمل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ عمل آپ کو بارش کے پانی پر ستائیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر کر لینا ہے تو پیارے ناظرین اکرام یہ بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ طاقتبر اور بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے جتنے بھی لوگوں نے اس کو اب تک کیا ہے انہوں نے اس سے بے شمار فیدے حاصل کیے ہیں آپ بھی اس سے بہت سارے فیدے حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے جس کو آپ صرف دس یا پندرہ منٹ میں کر سکتے ہیں لیکن یہ دس یا پندرہ منٹ آپ کی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو بارش کے پانی پر سورہ کوسر کس طرح سے پڑنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کے فیدے بھی بتائیں گے کہ اس سے آپ کون کون سے فیدے حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کو کرنا یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بارش کا موسم چل رہا ہے بارش کا پانی آپ کو تھوڑا سا ہکٹا کر لینا ہے جو آپ بہت آسانی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو آپ کو تھوڑا سا بارش کا پانی لے لینا ہے ایک جگ یا پھر ایک لوٹا پانی لے کر آپ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا اس میں پاک و صاف ہونا بہت ضروری ہے اور واوضو ہونا بھی بہت ضروری ہے تو آپ اپنے سامنے پانی رکھ لیجئے اچھی طرح سے بزو کر کے آپ کو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئیسا بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو اور اگر کوئیسا بھی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی درود پاک ہے تو آپ کو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر ستائیس مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے ستائیس مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد یعنی کہ گیارہ مرتبہ درود پاک پہلے ستائیس مرتبہ سورہ کوثر اور گیارہ مرتبہ درود پاک بعد میں یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر دم کر دینا ہے جو بارش کا پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے اس کے بعد آپ کو اٹھا کر اس پانی کو سامال کر رکھ دینا ہے اور ہر روز اپنے تمام گھر والوں کو وہ پانی پلاتے رہنا ہے اور خود بھی پیتے رہنا ہے تو پیارے دوستو یہ تھا اس وظیفے کا طریقہ کہ یہ آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کو بارش کے پانی پر سورے کوسر پڑھنا ہے آئیے اب ہم آپ کے سامنے اس کے کچھ بڑے فیدے بیان کرتے ہیں جو آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو پیارے عزیز دوستو جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس وقت بہت ساری بڑی بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے ترہ ترہ کی مسئبتیں ترہ ترہ کی پریشانیاں انسان کو گھیر ہوئے ہیں اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں انسان بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے دکھی ہے اپنے غموں سے دکھی ہے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہے تو کسی کا کاروبار ٹھب ہو چکا ہے تو کسی کے گھر میں کسی نے کالا جادو کرا رکھا ہے یا پھر کسی کے اوپر آسے بھی اثر ہو چکا ہے یا پھر کوئی انسان ایسا ہے جو بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ بیماریوں سے جوج رہا ہے ایک بیماری خط نہیں ہونے پاتی دوسری بیماری اس کو شروع ہو جاتی ہے اس کو دوسری بیماری پکڑ لیتی ہے اور بہت سارے لوگ اس دور میں ایسے ہیں جو اولاد کے خواہش مند ہیں لیکن وہ اولاد سے محروم ہیں اولاد کی خواہش انہیں رات و دن تڑپاتی رہتی ہے پریشان کرتی رہتی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی دکان میں گرہاک نہیں آ پاتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے رسک میں برکت نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان آج کسی نہ کسی پریشانی سے جوج رہا ہے ہر انسان کسی نہ کسی مسئیبت میں گھرا ہوا ہے تو پیارے دوستو آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ آپ کو تمام طرح کی ان پریشانیوں سے محفوظ کر سکتا ہے آپ کو تمام مسئیبتوں سے بچا سکتا ہے تو پیارے دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو وظیفہ کیا ہے یعنی کہ بارش کے پانی پر جو آپ نے ستائیس مرتبہ سورے کوسر پڑی ہے اس پانی کو آپ کو استعمال کرنا ہے اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو تو یہ پانی پلائیں کسی کے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہو تو یہ پانی پلائیں کسی کے پورے جسم میں درد رہتا ہو تو یہ پانی پلائیں اگر کسی کے جسم میں بہت ساری بیماریاں ہیں اگر کسی کے جسم کو بہت ساری بیماریوں نے گھر رکھا ہے بہت ساری بے شمار بیماریوں میں وہ مبتلا ہے تو اس انسان کو بھی یہ پانی پلائیں انشاءاللہ توارک وطالعہ کسی بھی طرح کا درد ہو کسی بھی طرح کی بیماری ہو کسی بھی طرح کی مشکل ہو ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی مشکل ہر طرح کا درد اس کو پینے سے ختم ہو جاتا ہے اور جو لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ خاص عمل ہے تو ان لوگوں کو کرنا صرف یہ ہے کہ بارش کے پانی پر ستائیس مرتبہ سورہ کوثر پڑے اور مارکیٹ سے ایک سیرپ یعنی ایک دواکی شیشی جس کا نام نسوانی ہے وہ دواکی شیشی آپ اپنے گھر پر لے آئیں جس کا ہم نے اسکرین پر فوٹو بھی لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی میڈیکل اسٹور پر بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ مارکیٹ سے ایک نسبانی سیرپ خرید کر لائیں جو اسی یا پچیاسی روپے کی قیمت میں آپ کو مل جائے گا اب لانے کے بعد آپ نے جو بارش کے پانی پر سورہ کوثر پڑی ہے اس پانی کو ایک کف لیں اور دو ڈھککن اس دوائے کے اس پانی میں ڈالیں اور اس کو اپنی بیوی کو پلا دیں اپنی عورت کو پلا دیں انشاءاللہ توارکو و تعالی کوثر کی برکت سے اور اس دوائے کی بدولت سے اللہ توارکو و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کو نیک سوال اچھی اولاد عطا فرمائے گا اس کو عورت بھی کر سکتی ہے اور اس عمل کو آدمی بھی کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی کریں لیکن وہ دوائی صرف عورت کو پینی ہے اور اگر کسی کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہوں میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو کریں اس وظیفے کو کریں اور اس پانی کو پینے اگر عورت اپنے مرد کو یہ پانی پلائے گی تو انشاءاللہ توارکو و تعالی اس کا شوہر اس کی عزت کرنے لگ جائے گا اور اگر مرد اپنی عورت کو پلائے گا تو عورت اس کی فرما بردار ہو جائے گی تمام طرح کی لڑائی تمام طرح کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی اور پیارے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں آسیبی اثرات ہو چکے ہیں جن جنات کا آنا جانا آپ کے گھر میں شروع ہو گیا ہے آپ کے گھر پہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو آپ اس پانی کو استعمال بھی کیجئے اور تھوڑا سا پانی آپ اپنے گھر کے چار کونوں پر چھڑک دیجئے انشاءاللہ توارکو و تعالی آپ کا گھر تمام طرح کے کالے جادو سے اور تمام طرح کے برے سائوں سے محفوظ ہو جائے گا اور آپ پر اگر کسی نے کوئی جادو کرا رکھا ہوگا آپ پر اگر کوئی آسیبی اثر ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ توارکو و تعالی اس پانی کے پینے سے ختم ہو جائے گا میرے پیارے عزیز یہ بہت زیادہ خاص عمل ہے اور بہت سارے لوگ کا آزمائے ہوا عمل ہے بزرگوں کا بتائے ہوا عمل ہے میں اس کی اب آپ کے سامنے کیا کیا تاریخ بیان کروں سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی پریشانی ہو کسی بھی طرح کی زمینی یا آسمانی بلانے آپ کو گھیر لیا ہو کسی بھی طرح کی مشکل سے آپ جوج رہے ہو چاہے وہ مشکل آپ کے رسک کی تنگ دستی کی ہو چاہے وہ مشکل آپ کی غریبی کی ہو چاہے وہ مشکل آپ کی بیماری کی ہو حتیٰ کہ کسی بھی طرح کی مشکل کیوں نہ ہو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ میرے کہنے سے کر لیجئے کوئی زیادہ وقت کا کام یہ نہیں ہے اور آپ کا کوئی اس میں خرچہ بھی نہیں آئے گا بارش کا پانی آپ کو فری میں بہت آسانی سے مل جائے گا آپ کو بارش کا پانی ہکٹا کر کے صرف ایک مرتبہ یہ سورے کوسر ستائیس بار پڑھ لینا ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ دنیا کے اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی ایک بار میرے کہنے سے کر لیجئے آپ کی تمام پریشانیوں کا حل اس میں موجود ہے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو کتنی بھی بڑی مصیبت ہو کتنی بھی بڑی تکلیف ہو انشاءاللہ توارک وطالع اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کی پریشانی سے پربردگار عالم آپ کو محفوظ فرمائے گا تو پیار عزیز دوستو ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پوری طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور اگر کوئی بات اس میں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم نے ڈسکرپشن میں اور کمنڈ ووکس میں اپنا نمبر دے دیا ہے آپ ورس اپ پر میسج کر کے ہم سے ہر طرح کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا یہیں پہ اختدام کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں استغفراللہ ربی من کلی زمی واتو بلی لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ السلام علیکم